اسلام علیکم دیویتو سجنوں پہنو دپرو آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ہولی ووڈ کی مووی گھوست چیٹ کی اور اس کے ڈائریکٹر ہیں ڈیکچر فلکچر اور اس کے رائٹرز میں ہیں ریٹ رئیس پول وکنر اور کریس مکنہ اور یہ جو مووی ہے یہ بہت ہی عالی قسم کی مووی ہے اور یہ ہولی ووڈ کی آڈینس کے لیے ہے اور اس مووی میں ایڈوینچر ہے اس مووی میں کس سین ہے بیٹ سین ہے اس مووی میں فائٹ ہے کومنڈی ہے اس کے جو فریمنگ ہے اس کے جو ڈائیلوگز ہیں وہ ہر چیز بہت ہی عالی قسم کی ہے لیکن یہ چونکہ پاکستانی آڈینس اور انڈین آڈینس کے لیے نہیں ہے جناب اور جو میرے پیچ کے اوپر نیو ہیں چینل کے اوپر نیو ہیں سب سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں کیونکہ مجھے ہے آپ کے ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت یہ جو مووی ہے اس مووی کو دیکھ کے آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ یہ ہولی وڈ کی مووی ہے اور اس میں جو لڑکی ہے وہ بہت ہی پیاری قسم کی لڑکی ہے اس میں کچھ بھی لو فول نہیں ہے یہ مووی دیکھ کے آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے یہ مووی ایک پرفیکٹ مووی ہے اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس مووی میں نہ ہو یہ ایک کمپلیٹ انٹرٹینمنٹ کی مووی ہے اور اس مووی میں بہت ہی پیاری ہیرون ہے اور چلے چلتے ہیں اس مووی کی سٹوری کی طرف تو یہ جو مووی ہے اس میں میں جیسے ہی مووی شروع ہوتی ہے تو ایک لڑکی جا رہی ہے گاڑی کے اندر جا رہی ہے اور وہ اس کی کوئی ریالیٹیو یا اس کو فون کرتی ہے کہ آپ پلیس اپنی لائف میں کچھ کرو کسی بوئی کے ساتھ ڈیڑھ کے اوپر چلے جاؤ یا کچھ نہ کچھ کرو ایڈوینچر کچھ کرو کیونکہ یہ لڑکی اکیلی لڑکی ہے تو یہ ایک مارکٹ میں جاتی ہے ایک پودہ لینے کے لیے اور جہاں پہ ایک وہاں پہ ایک لڑکے نے بھی بھی سٹرول لگایا ہو ہے تو وہ لڑکے کو ایک دوسری کوئی مای صاحبہ اپنے سٹرول کے اوپر کھڑا کر کے چلے جاتی ہیں جو کہ ایک پودے کا سٹرول ہے اور یہ لڑکی جب پودہ لینے کے لیے آتی ہے تو یہ لڑکا اس سے کافی زیادہ بحث کرتا ہے تو جب وہ مای صاحبہ آتی ہیں تو وہ اس کو کہتی کہ تم لوگ فلڈ نہیں کر رہے تھے تو میں نے تو سمجھا کہ تم فلڈ کر رہے ہو تو تمہیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے جیسے ہی وہ لڑکی جانے لگتی ہے اپنی گاڑی میں تو یہ لڑکا اس کو فالو کرتا ہے اور اس کو کہ اس سے سوری کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چائے پہ چل ہوگی کافی پینے چل ہوگی تو لڑکی کہتی ہے وائی نوٹ تو وہ ایسے ہی ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے وہ ڈرنگ کے لیے چلے جاتے ہیں ایسے ہی کرتے کراتے ہیں وہ لڑکی اس کو کس کر لیتی ہے اور ایسے ہی وہ سوچتی ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے تو وہ چیکی پاکا بھی کر دیتی ہے جیسے ہی وہ اب لڑکی سوئی ہوئی ہے تو یہ لڑکا کا اس کی سیلفی بنا لیتا ہے اور سوئی ہوئی کہ نیکڈ سیلفی بنا لیتا ہے جناب تو یہ جو لڑکی ہے یہ بہت ہی پیاری ہے اور اس موہی میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں کچھ بھی لپ فال نہیں ہے اور اس میں میں ہر چیز ہے اس میں سسپینس ہے اس میں میں فائٹ ہے اس میں میں کس سین ہے بیٹ سین ہے اس میں رومینس ہے کومیڈی ہے سب کچھ بھرپور ہے تو وہ لڑکی دیکھو پہلی دفعہ یہ ایک ملاقات ہوئی اسی دن دوستی اسی دن کی سوئی اسی دن چیکی پاکہ بھی ہو گیا اور یہ لڑکا جیسے گھر واپس آتا ہے تو اس کی ایک سسٹر ہے اور اس کی ماں ہے مدر ہے اس کا فادر ہے اور اس کی بہن اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیکی پاکہ کر کے آیا ہے اور وہ لڑکا اس لڑکی کی کول کا ویڈ کر رہا ہے اس کے میسیج کا ویڈ کر رہا ہے لیکن نہ کول آ رہی ہے نہ میسیج آ رہا ہے لڑکا ٹک 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 اس کو میسیج پہ میسیج کول پہ کول کیا جاتا ہے لیکن کچھ ریسپونس نہیں آتا اور جیسا کہ کچھ ریسپونس نہیں آ رہا لڑکا جو ہے وہ فرسٹریٹیڈ ہو گیا تو وہ لڑکا کا ایک ہنہیل ہیلر جو ہوتا ہے دو دمہ میں نہیں یوز کر کے وہ اس کے بیگ میں رہ گیا تو اس کے ساتھ وہ ٹریکنگ کوئی ڈیوائس ہے تو وہ لڑکا اس کو جب وہ اپنی ڈیوائس کو ٹریک کرتا ہے تو وہ لنڈن میں شو کرتی ہے لڑکا میرے خیال میں یو ایسے میں ہے تو اس کے گھر والے کہتا ہے تمہیں جانا چاہیے جیسے ہی وہ اس کے لڑکی کے پیچھے جاتا ہے تو کچھ انڈر ورڈ کے لوگ اس کو اگوا کر لیتے ہیں اور اس کو ٹیکسٹ میں سمجھ گئے کہ اس سے کچھ کوڈ پوچھتے ہیں اور وہ کوڈ کس چیز کا ہے ایک بم کا ایک بہت ہی بھیانک بم کا جو کہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اس کا وہ کوڈ ہے تو وہ لڑکے کو پوچھتے ہیں لیکن لڑکے کو تو کچھ پتا نہیں اور جیسے ہی وہ اس کی جان لینے لگتے ہیں کیڑے کے تحت اس کو کیڑا لڑوا کے اس کی جان لینے لگتے ہیں تو انٹری ہوتی ہے ہماری میس ورڈ کی یعنی کہ پرینسز ہیرون کی تو وہ جو لڑکی ہے وہ اس کو بچانے کے لیے آگئی ہے اور وہ ساروں کو مارتی ہے وہ ساروں کو کل کر دیتی ہے یہ ٹیکسٹ میں جو تھی وہ لڑکی تھی اور وہ لڑکی جو ہے وہ ایف بی ایجنٹ ہے تو اس طرح کرتے کراتے وہ بھاگ جاتا ہے وہ لڑکی اس کو لے کے بھاگ جاتی ہے اور بہت ہی فائٹ سین وغیرہ ہوتے ہیں جیسا وہ لنڈن سے وہ اس کو بچا کے نکلتی ہے تو خیبر پختون خان میں نہیں خیبر پختون خان میں نہیں افغانستان میں افغانستان میں ایسے بہت ہی زیادہ فائٹ سین وغیرہ آتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ فائٹ سین وغیرہ کے بعد بہت ایکشن کے بعد جب لڑکی کسی سیف جوگہ پہ پہنچتی ہے تو ایک پتھان آگیا سیدھا ہوں دیے چمیہ لینے شروع کر دیتا ہے اور وہ جو ہیرہ وہ دیکھے حیران رہ جاتا ہے اور بعد میں وہ پتھان اس کو بتاتا ہے کہ اس کے چکر میں میرا ہاتھ گوایا گیا تو جو جاتے ہیں ایک دوسرے کو مارے جاتے ہیں جیسے کہ جان ویک مووی میں میں سر کے اوپر انعام رکھتے ہیں جیسے کہ وہ سپاری دیتے ہیں تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے تو جو لڑکی ہے وہ پھر وہ آدمی کو کہتی ہے کہ تم میرا ساتھ دو تو وہ ہم ایسا کچھ کریں گے تو وہ لڑکی لڑکی اس کو نا انعام کی رقم لینے کے لیے اس کو گینگسٹر کے پاس لے جاتی ہے لیکن وہ گینگسٹر اس کو ایروپلین میں بٹھا کے بھیج دیتا ہے اور اپنے چیلوں کو کہہ دیتا ہے جیسے ہی وہ اس کو کوڈ ملے اور ان دونوں کو مار دینا کیونکہ وہ ٹین ملین لین کا انعام تھا اس کے اوپر تو لیکن وہ فائٹ ہوتی ہے کیونکہ جو ایروپلین میں وہ جو لڑکے نے سیلفی لی ہوئی تھی نیکڑ وہ انڈر ورلڈ کے لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں تو جیسے ہی وہ سیلفی وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اون ہو جاتا ہے لیکن وہ انڈر ورلڈ کے لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ بم وغیرہ پھر سے چورا کے لے جاتے ہیں اور ایف بی آئی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ایف بی آئی کے لوگ یہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ اب وہ آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ اور ان کا لائے ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو وہ مشین نہیں ہوتی جس کے ساتھ وہ پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سچ بولتے ہیں تو لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے پیار کرتا ہے اب اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے یہ لڑکے کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہیلپ کرنی پڑے گی کیونکہ انڈر ورلڈ والے لے آپ کو ٹیکسٹ من سمجھ رہے ہیں تو لڑکا اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے لڑکی سائٹ پہ ہو جاتی ہے اور تین بندے دے ایف بی آئی کے ہوتے ہیں اور جن کو وہ جاتے ہی جاندے ہی گولیاں مار دیں بارال یہ لڑکی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتی ہے بہت ہی عالی قسم کا کا اینڈ کے اوپر اوپر کلائمیکس سین ہے بہت ہی عالی قسم کی فائٹ ہے بیچ میں کومیڈی ہے ایک اور وہاں پہ پہ ایجنٹ آ جاتا ہے جس نے اپنی آخر لڑکی کے پیچھے گوای ہوئی ہے لڑکی نے اس کے ساتھ بھی چیکی پاکا کیا اور اس کے چکر میں اس نے اپنا سلنسر بھی گوا دیا ہے جناب تو یہ مووی جو ہے یہ آپ کو دیکھنے کے نئے میں بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے مووی کا پرنٹ بہت اچھا ہے اور اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے ڈائی لوگز بہت اچھا ہے کامیڈی بہت اچھی ہے فائٹ بہت اچھی ہے ہیروان بہت ہی پیاری ہے ہیرو بہت پیارا ہے اور اس مووی کی جو رینکنگ ہے وہ ٹین میں سے نائن تو بنتی ہے بلکہ ایک نمبر بھی کٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مووی کی جو رینکنگ ہے یہ ٹین میں سے ٹین ہی ہے اور پلیس جو میرے پیج کے اوپر نیو ہیں نیو ہیں وہ مجھے سبکرائب کریں اور ویڈیو کو پلیس لائک کر دیں کیونکہ مجھے آپ کے ہلپ اور سپورٹ کی ضرورت